اسلام علیکم میں ہوں زیشان حسین عادل ایڈوکیٹ ہائی کوٹلاہور اور آج کا ہمارا موضوع ہے حق مہر حق مہر ایسی چیز ہے جو بیوی کو نکاح کے وقت اس کے خامن کی طرف سے نکاح کے عوض بطور معافظہ دی جاتی ہے یہ چیز نرد رکم بھی ہو سکتی ہے اور سونا یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے حق مہر نکاح نامہ میں حق مہر کے خانہ میں تحریر کیا جاتا ہے حق مہر کی دو اقسام ہیں ایک موچل اور دوسری غیر موچل موچل حق مہر جو کہ نکاح کے وقت فوری طور پر درہن کو ادا کر دیا جاتا ہے دوسری قسم غیر موچل ہوتی ہے جو دوران شادی درہن کو ادا کیا جاتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ بیوی کو کب ادا کیا جائے گا لیکن طلاق کی صورت میں بیوی کو حق مہر ادا کرنا لازمی ہوتا ہے حق مہر ایک قرض ہے اور یہ خانہ نے ادا کرنا ہی ہوتا ہے لیکن خانہ کی موت واقعہ ہو جائے تو ایسی صورت میں عورت کو حق مہر خانہ کی جائدات میں سے ادا کیا جائے گا حق مہر کی ایک تیسری قسم بھی ہے جو ہمارے یہاں عام ہیں اور وہ ہے اندل طلب یعنی جب بیوی اپنے خانہ سے طلب کرے گی تو اس وقت خانہ حق مہر ادا کرنے کا پون ہوگا ایک حق مہر کا کچھ حصہ موچل اور کچھ حصہ غیر موچل بھی ہو سکتا ہے یا اندل طلب بھی ہو سکتا ہے اگر بیوی اپنے خانہ سے خلا لیتی ہے تو ایسی صورتحال میں عدالت بیوی کو موچل حق مہر واپس کرنے کا حکم دے سکتی ہے لیکن عدالت خلا کا فیصلہ بیوی کو حق مہر واپس کرنے کی شرط کے بغیر بھی جاری کر سکتی ہے حکومت پنجاب نے قانون میں ترمیم کی ہے جس کے تحت عدالت خلا کی صورت میں بیوی کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ اپنے غیر موچل حق مہر کے پچاس فیصل تک کے حصے سے یا تسلیم شدہ موچل حق مہر کے پچیس فیصل تک کے حصے سے دس بردار ہو جائے اور عدالت خان کو حکم دیکھی کہ غیر موچل حق مہر کی تمام یا اس کا واجب لخدا حصہ بیوی کو ادا کرے اگر آپ کو میرا الیکچن پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینک کیو سو مچ تینک کیو سو مچ